اسلام علیکم میرا نام ادنان حیدر ہے اور آج ہم بات کریں گے نوروس کے بارے میں نوروس یعنی پرشن کلینڈر کا ایک نیا سال نو ملپ نیا اور روز ملپ دن اس کا بیسک جو ملپ ہے وہ ایک نیا دن یعنی پرشن کلینڈر کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے اس کو خاص کر اس کو نوروس کے نام سے جانا جاتا ہے نوروس بیسکلی جو رشن فیڈریشن ہے اور جو یہ علاقے ہیں جیسے کہ رشیہ ہو گئے تاجکستان ہو گئے ایران اراک پاکستان ان کے اندر نوروس کو منایا جاتا ہے یہ تہوار سپرنگ یعنی بہار کی آمد اور سردیوں کا ختم ہو جانا اس بات پر منایا جاتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں یہ سارے علاقے جو ہے ایک سرد علاقے جانے جاتے ہیں اور یہاں پر سردیوں کے دنوں میں کافی کٹھن اور مشکل دن گزارتے ہیں لوگ اور یہاں کے جو آب و ہوا ہے وہ خاص کر سرسبز آب و ہوا ہے گرمیوں میں لیکن سردیوں کے اندر یہ سارے جگہیں بہت ڈل ہو جاتی ہیں اور جب سردیوں کا اختتام ہوتا ہے تو لوگ یہاں پر خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ بہار کی آمد ہے اور بہار کے آتے ہیں یہاں پر ان کے جو فل ہیں ان کے جو پروسسیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ لوگ یہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یہ لوگ کو ان سے لطف اندوز ہو سکیں گے جو مختلف درختوں کے جو فل ہیں جو سبزی ہیں جو سرسبز ہیں جو گاز فوس ہیں اور جو پھول وغیرہ ہیں یہ سارے اگاتے ہیں یونیٹیڈ نیشن نے اس دیکنائز کیا گیا ہے اس دن کو کیونکہ یہ دن تیارہ محبت بانڈنے کا امن و سلامتی کا دن ہے کیونکہ اس دن کے اندر بہت سارے ایسے تہوار ہوتے ہیں جس کے اندر اور آپس میں خوشیاں بانڈتے ہیں اور آپس میں بھل مل جاتے ہیں خاص کر رشتداروں کے گروں کے اندر آمد اور بچوں کے لیے تحایف دیے جاتے ہیں اس دن کے اندر خاص کر میں بات کروں اگر گلگل بلدستان کی تو ہم جب بچپن میں تھے اور ابھی بھی ہمارے وہاں پر یہ رواج ہے کہ بچوں کو انڈے دیے جاتے ہیں مختلف کلرز کے اور وہاں پر ایک گیم ہوتی ہے جس کے اندر ہم انڈے جو ہے نا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جس کا جو انڈے یعنی ایک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دوسرے کو دینا پڑتا ہے تو اس طرح یہ ایک گیم ہے ایک ثقافتی ایک گیم ہے اور جس کے اندر مختلف فیملیز جو ہے اپنے رشتداروں کے پاس جاتے ہیں اور جو ان کے ففی خالہ وہ ہوتے ہیں وہ ان کو تحایف دیتے ہیں اور یہ جو انڈہ ہے اس کا ایک خاص اہمیت ہے استحوار کے اندر اور اس کے ڈیمان بڑھ جاتی ہیں اور جیسا کہ پاکستان کے اندر وہ ایسے بھی جو انڈے کی جو قیمت ہے وہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا کافی اوپر ہو گئی ہے استحوار کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہے وہ پھر مزید دھگنی ہو گئی ہے بیسکلی یہ جو ایران کے اندر ہیں اور مختلف جو پریشین جو کنٹریز ہیں اس کے اندر تیرہ دن استحوار کو منائے جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے جو علاقے ہیں یہاں پہ اس دن اس کو تین دن کے اندر تین دن مناتے ہیں گلگت پلستان کے اندر مختلف ایونٹس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اور گلگت پلستان کے اندر حکومتی صدح پر اتامت کیا جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے جو کلچر ہیں اور بہت سارے جو مختلف ثقافتی جو چیزیں ہیں اس چیز کو یہ لوگ پروموڈ کرتے ہیں اور اس چیز کو اس سال جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ایک ٹوریزم کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا ہے اور مختلف تحوار وہاں پہ منائے جا رہے ہیں اور پورے ملک سے بلکہ انٹرنیشنل بھی وہاں پہ ٹوریسٹ آتے ہیں اور اس تحوار کو انجوائی کرتے ہیں اس تحوار کی اہمیت اسلامی طرح سے نگاہ سے یا پھر ریلیجیس لی اس کا کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ریلیجیس تحوار ہوئی ہے یہ تحوار ایک ثقافتی تحوار ہے لیکن ریلیجیس کے اندر اس کو منع نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی بھی دین ایسا نہیں ہوگا کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہوگا جہاں جس کے اندر خوشیوں سے ہمیں روکا جائے جس کے اندر پیارہ محبت بانڈنے سے روکا جائے تو اس دن کی ایک بہت ایک پوزیٹیو اوٹکم ہے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر کیونکہ آشکل سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر ایکسٹریمیس تھارٹ پہ جا چکے ہیں اور ان جیسے ان تحواروں کی بہت ضرورت ہے خاص کر پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھا جائیں تو ایک مذہب ایک طبقہ دوسرے طبقے کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن یہ تحوار ایک اپورجنٹی ہے لیکن ہمارے لئے ایک ذریعہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے پیارہ محبت بانڈ دیں اس کے ذریعے اس ملک کے لئے ہم دعائیں مانگیں اور بہت ساری دعاؤں کے بھی رسومات ہوتے ہیں وہاں پہ اور بہت سارے دعائیں مانگی جاتی ہیں وطن عزیز کے لئے اور اپنے اپنے علاقے کے لئے امن و سلامتی کے لئے اور پھر بہار کے لئے اور بہار کے اندر جنہیں بھی فل اور جنہیں بھی کیونکہ اگریکلچر بیس ایکانومی ہے وہاں پہ خاص کر ان سارے علاقوں کے اگر بات کریں تو ایران ہو گیا اراق ہو گیا یہاں پہ اگریکلچر کے اوپر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ منحصر کرتے ہیں اس وجہ سے اس کے لئے اگریکلچر کے آغاز ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ابھی بہار کے آغاز ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ کو بیچ اگاتے ہیں مختلف قسم کے گندم ہو گئے جو ہو گئے یا مکہی ہو گئے ان چیزوں کو اگاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر سبزی وغیرہ ان چیزوں سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو نہ صرف گرمیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں بلکہ اس چیز کو یہ لوگ سٹور کرتے ہیں تاکہ سردیوں کے جو کٹن جو حالات ہوتے ہیں کیونکہ برہباری ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر اور اس وجہ سے یہ لوگ ان چیزوں کو بچا کے رکھتے ہیں وہاں پہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر ان چیزوں کو خوشک کیا جاتا ہے اور پریزرو کیا جاتا ہے تاکہ سردیوں کے اندر اس چیز کو ہم اچھی طرح استعمال کر سکیں مختلف سلیبریشن فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر اور لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا جو ہے نا ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی بھی ہوتی ہے لیکن اس سال کیونکہ سنڈے کے اندر آ گیا ہے یہ اور آج اتوار ہے اور آج تو ویسے بھی چھٹی ہے گورنمنٹ کے لیول پہ تو آج تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویسے بھی فری ہیں تو ملنا ملانا تو بہت سارے چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اس بار اور اس بار گورنمنٹ سطح پر اسکردو کے اندر ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوا ہے جس کے اندر لوگوں نے بون فائر کی ہے میوزیکل فیسٹیولز اور جو ڈانس وغیرہ ہے جو سقاوتی رکس ہیں ان کو کیا گیا ہے اور وہاں پہ لوگ اس چیز کی اہمیت جو ہے نا وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور میرا میسیج یہی ہے کہ جن نہ ہو سکے پیاروں محبت بانٹیں جن نہ ہو سکے اپنے جو اپنے اندر ایک جو ٹولرنس پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ اس ملک کے اندر یہ ملک اللہ نے ہمیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے بہت ساری اس کے اندر ہمیں نعمات سے نوازے ہیں اللہ نے جس کے اندر ہماری جو کلچرلر ڈائیورسٹی ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کو ہمیں ایک اچھے ہوئے میں لے کے جانا ہوگا اور ہر علاقہ چاہے وہ بلوجستان ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ کے پیکے ہو چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو چاہے وہ پشاور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الگ ثقافتیں کراچی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مہاجون کی الگ ثقافتیں تو ہر لوگ کے اندر اور ہر لوگوں کے اندر جو ہے ایک اچھی خصوصیت اور ایک اچھے ایک زبردست جو ہے نا ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے اندر لیکن ہمیں یہ کہ ہمیں دوسرے کی ڈائیورسٹی کو کلچر کو لینگویش کو اور جو مذہب ہیں جو جنہیں بھی عقیدے ہیں ان سب کو ہمیں ایکسپ کرنا ہوگا اور ایک کلچر ڈائیورسٹی اور کلچر ڈالرنس کو ہمیں فروت کرنے کی ضرورت ہیں جب تک ہم یہ ملک کے اندر ایک ہو کے ایک جنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہو کے یک زبان اور یک جذبہ اور یک نیت ہو کے ہم اگر کام نہیں کریں گے اس ملک کے لئے اگر ہر کوئی اپنے اللہ سیدھا کرنے میں لگے ہوں گے تو کسی کا اللہ سیدھا نہیں ہوگا بلکہ سب کے حالات خراب ہوں گے اور سب پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہیں اور ایک دوسرے کو مل جل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہیں آپ سب کو اس دن کے حوالے سے بہت بہت مبارک بات اور امید کرتا ہوں کہ یہ دن ہمارے لئے بہت ساری خوشیاں لے آئیں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اس ملک کے لئے دعا کیجئے اپنے لئے دعا کیجئے اور لوگوں کی خوشحالی کے لئے دعا کیجئے اللہ ہمیں اس دن کے نسبت سے اور اس نیت کے واسطے ہمیں جو ہے نا ایک ڈیولپٹ کنٹری کے اندر ہمیں ملک پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں اور ہمیں اچھی زندگی ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لئے توفیر قطع کریں پاکستان دہنے کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان پایندہ بات پاکستان دے بات